بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورہ سا ریزائن تو چلو آج کسی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو میں نے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چڑھائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی جو ہے وہ رکھیں گے چینج تو یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیں گے اور اب ہم ان نشانوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد نیک کو رونڈ شیپ دے دیں گے تو نیک کو رونڈ شیپ دینے کے بعد اس کی باہر والی سائیڈ پہ پون انچ پہ اسی طرح سے ٹریس کر لیتے ہیں اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو نیک کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور اس کے بعد پھر سے میں نے بکرم لیا ہے اس کی چڑھائی دو انچ ہے اور لمبائی اس کی گیارہ انچ ہے اس کو اس طرح سے تیہ لگا لیں گے سینٹر کی اور اس کے سینٹر میں ایک لائن لگا لیتے ہیں تقریباً ایک ستر کی اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو دونوں پیٹرن کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ والا پیٹرن جو ہے اس کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کا ایکسٹر یہ جو فیبرک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں اور اب ہم شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کے سینٹر میں اس پیٹرن کو رکھیں گے اوپر سے تقریباً پانچ ہی چھوڑتے ہوئے نیک کو بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو یہ والی سلائی جو ہے وہ بہنے لگا لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ چھوٹا سا کٹ لگا لیتے ہیں اور اس کی سینٹر میں اسے کٹنگ کر لیں گے تو سینٹر کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور اب ہم اسے اندر والی سائیڈ پہ اس طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ فیبرک پٹی ہے اس کے اوپر میں نے زیرو سائز بکرم کو پیسٹ کیا ہوا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریبا 2.5 انچ ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ سلٹ کے برابر ہے اور اس طرح سے اس کو نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں تک سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے پھر سے نیک کو ہم سٹ کر کے رکھیں گے اور یہ میرے پاس ڈوری ہے اس ڈوری کو میں نے پہلے ریڈی کر لیا تھا تو اس ڈوری کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو لاسٹ میں مل جائے گی تو دو دو انچ کی ہم ڈوریاں جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو ڈوریاں کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اور اب ہم اس طرح سے ایک سائیڈ کی جس لٹ والا پلہ ہے اس کو اوپر کریں گے اور اس طرح سے اس کے لوس بناتے ہوئے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو دوسری ڈوری بھی ہم اس کے ساتھ ہی رکھیں گے اسی طرح سے تو برابر میں ڈوریوں کو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر سے میں نے یہ فیبریک لیا ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے اور لمبائی دونوں ٹو بائی ٹو انچ ہے اور اس طرح سے اس کے ٹرائی انگل میں نے بنا لیا ہے اس طرح کی مرد سے ان کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور یہ والے ٹرائی انگل یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے سینٹر میں ایک لوس رکھ لیتے ہیں ڈوری کا تو پھر سے ایک ٹرائی انگل رکھیں گے اور اس کے سینٹر میں یہ والے لوس رکھ لیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ جو سلٹ ہے اس کو ریڈی کر لیں گے تو سلٹ کو میں نے اس طرح سے سٹیچ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ والا سائٹ کا جو پرلا ہے اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور اب ہم اس کی اوٹی سائٹ پر یہاں پر سلائی لگا لیتے ہیں گم تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اور نیک کو اس طرح سے پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس نیک کو بھی میں نے فیبریک پر پیسٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبریک ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جانے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے اور اب ہم اس طرح سے نیک کا سینٹر کریں گے تو سینٹر کی تیہ لگاتے ہوئے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیتے ہیں اور شیٹ کی فرنٹ پہ یہاں پہ نیک کو رکھیں گے سینٹر میں اور اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو یہ والی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد نیک کو پلٹ کے اس طرح سے کریں گے اور یہاں پہ جوڑ پہ جو سلائی ہم لگاتے ہیں وہاں اس سلائی کی جگہ ہم اس لیس کو سٹیچ کریں گے تو یہاں پہ لیس جو ہے ہم اُلٹی رکھیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس لیس کو گم سٹیچ کرنے کا آپ اسی طریقے سے لیس کو سٹیچ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے پورے نیک کے اوپر ہم اس لیس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو لیس کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے نیک کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیتے ہیں پریس کرنے کے بعد اب ہم نیک کی ترپائی کر لیتے ہیں تو نیک کی اُلٹی سائیڈ پہ ترپائی کر لیں گے تو نیک کی ترپائی جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اب میرے پاس یہ پرل ہیں یہ جو ہم نے لوب سٹیچ کی ہیں ان کے سینٹر میں سو دھاگے کی مدد سے یہ پرل جو ہے ان کو سٹیچ کر لیں گے تو اسی طرح سے سارے پرل جو ہے ان کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورت سا سمپل سا بیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ